ایسا ویڈیو بہت ہی یونیک ہونے والا اس سے پہلے ایسا ویڈیو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا تو اب کچھ لوگ بولے ہیں کہ ایسا سب ہی بولتے ہیں مگر اس میں رہتا ہے کچھ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ یونیک اس لیے ہے سب سے پہلے اس میں اونلی گرینیڈ اور گلو وال ہے اور دوسری بات یہ کیری مینائٹی کے ساتھ ہے اور تیسری بات اس میں جو ایچ پی ہے وہ پانسو ہے مطلب کہ ایک گرینیڈ سے کل نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں دو تین گرینیڈ لگیں گے تو آپ بولی گا کہ گرینیڈ اور گلو وال ہے بہت ہی بورنگ ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسے مومنٹس ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسے میں بتایا میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پانسو ایچ پی والا ہے تو بہت ہی یونیک مومنٹ ہے مگر اب کیا مومنٹ ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا مطلب کہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو حالکہ اس میں آپ کا ٹائم بیس نہیں ہوگا زیادہ کیونکہ یہ تھوڑا فاسٹ ہے ہلکہ سا میں نے فاسٹ کر دیا ہے اور یہ جو ہے چار راؤنڈ کا ہی ہے پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیری منیٹی لیں مجھ کو چیلنج کیا ہے اوہ مطلب کہ میں نے کیری منیٹی کو چیلنج کیا ہے اب جو بھی اس نے کیا میں نے کیا چیلنج تو چیلنج ہوتا ہے تو اب ہمیں تھوڑا گیم پہ بھی ڈھیان دینے پڑے گئے ورنہ یہاں میرا آدھا ہیلٹ چلا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میڈی کیٹ سے کتنا پلس ہونا ہے اوہ بھائی صاحب ابھی تمہیں ختم ہی ہو گیا ہوتا تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک میڈی کیٹ سے کتنا کم لگ رہا ہے پلس ہو رہا اوہ بھائی صاحب جو نہیں ہے تو قادر یہ کر دے گا سوچ بال بل بچتے ہوئے ہم موت کو چھوکے ٹک سے واپس آ رہے ہیں اور یہاں پر بس تیری کے ابھی ہی ہونا تھا بس ایک سیکنڈ بعد پھٹتا تو میں ادھار آ چکا ہوتا اور کیری مناٹی اس لئے بچ گیا کیونکہ اس کا زیادہ ایچ بھی تھا میرا کم ایچ بھی تھا کوئی نہیں اس راؤنڈ میں بتا دیں گے بائی دوئے میرے لئے مشروب بھی کافی امپورنٹ ہے کیونکہ میں نے اس راؤنڈ کے لئے اسپیسلی کے کریکٹرز چیز کیا ہے کیونکہ یہاں دیکھ رہے ہیں میڈی کٹ سے میڈی کٹ سے تو کچھ ہو نہیں رہا تو ای پی ہی ہے جو آلائی سو ای پی ہے میرا تو وہ ایچ بی میں کنوٹ ہو رہا ہے بینہ کسی ٹائم انویسٹ کیے اسی لئے کسی میچ میں گلو وال جتنا ہی امپورٹنٹ رہتا ہے میرے لئے ہوتنا ہی مشروب بھی میرے لئے امپورٹنٹ رہتا ہے او باج صاحب کیا ہی گرینیٹ کو کر کے لگا ہے تو یہاں سے ہم جا کے تھوڑا اس کے قریب اٹیک کریں گے تھوڑا سنبھل کے پھر سے کوک کر کے ٹرائی کرتے ہیں یہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہوا میں ہی پھوٹ جا رہا مگر کوئی نہیں اسے پریکٹس کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا کوک کر کے ہو رہا ہے اینیمی کو پتا ہی نہیں چندہ کیا ہو رہا کیونکہ زیادہ اینیمی کو ایسا ہے کہ گرینڈ آیا سیگنل ملے گا ادھر سے ہے گرینڈ اور وہ اس کے انتجار میں رہا ہے مگر یہ جو کوک کر کے گرینڈ او بھائی صاحب رکو جڑا سبر کرو اتنی بھی کیا جلدی ہے کپلا کیوں رہا ہے ابھی ہم باقی ہیں اٹیک کرنے سے زیادہ ضروری تھوڑا جب اینیمی اٹیک کرے تو آپ کو ڈیفینس بھی کرنا مطلب ڈیفینس بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اٹیک کرنے کے لیے جائیں گے اور اینیمی آپ سے پہلے اٹیک کر دے گا تو پرابلم ہو جائے گا بائی دوئے ہمیں یہاں سے ساید نکل جانا چاہیے کیونکہ مہنے پاس ہیلت نہیں ہے تو ہمیں پتلی گلی پکڑ دینی چاہیے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے وہ کل ہو گیا کیونکہ اس نے پورا فوکس اٹیک کرنے پہ کیا تو ڈیفینس کرنے پہ دھانی نے دیا اس کو پتا ہی نے چلا کہ اس کے پاس بھی گرینڈ ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا اس کو دھان رکھئے گا آپ لوگ ہاں وہ بات لگے کہ میرے اٹیک سے تو بچی نہیں سکتا تو پھر اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے بائی دوئے آپ لوگوں نے کچھ گوھر کیا کہ جب میں چل رہا ہوں تو کیسا ساؤنڈ آرہا ہے کلاسک میپ میں جیسے ہلکا ہلکا کہیں کسی جگہ پر پانی رہتا ہے تو ویسا ہی آواز یہاں پر بھی میرے چلنے سے آرہا ہے بائی دوئے یہ نظر نہیں آرہا اچھا ایدھر ہے رکھو جرا صبر کرو اب تھوڑا ہم گلو آل سے کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کل کر پاتا ہے یا نہیں ابھی ہم تھوڑ دیفنز کریں گے اس کو اٹیک کرنے دیں گے اس کے بعد ہم اٹیک کریں گے اپنا بائی صاحب باپ پھرے ابھی بچا ورنہ ابھی کام تمام ہو گیا تو ابھی ہمیں سمپلی میڈی کٹ کی ضرورت ہوگی میڈی کٹ لینا ضروری ہے ورنہ ہمارا ایک جھٹکے میں کام تمام ہو جائے گا سائیڈ اچھا ایک ڈیمیج ہو آیا لے لیتے ہیں جلدی سا مگر اب ہم اس کو ڈی ہیل کرنے نہیں دیں گے روک یہ پکا کے مارتے ہیں ہیل کرنے ہی نہیں دینا ہے سائیڈ ہیل کر لیا کیا ہلک تو رائے ہیل کر لیا کوئی نہیں ایسے ہی ہم ماریں گے کبھی کبھی یہ جو گلو والا گرینڈ میں اٹک جاتا ہے مطلب جو چینج کرنے والا ہوتا ہے اب کل کئی پرولم ہو جاتا ہے اب ہمیں اٹک کرنا ہوگا زون کافی چھوٹا ہو چکا ہے اوہ اوہ بھائی ساہب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیسے مطلب کہ جو ای پی تھا ہے اس نے بچا لیا کئی کریکٹر کئی کریکٹر نہیں ہوتا تو ساید یہاں بچنا ناممکن تھا اس لیے میں کئی کریکٹر کو اس راؤنڈ کے لئے چنا ہوں اور مشروب میرے لئے کافی امپورٹنٹ ہے تو اس کو میں مس نہیں کرتا گلو وال کے ہی طرح تو گائز اس راؤنڈ میں ہم گرینڈیٹ کو پاکا کے ککک کرنے ہی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو پاتا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوا تو کوئی نہیں تو یہاں پر آ چکا ہے اوہ اوہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا بجی مطلب ماتھے پر پھوٹا توڑا سا بستہ لے تک دیا تو اس کا کام تمام ہو جاتا میرا ایک ڈیمیج ہوا کوئی نہیں اب ہم دیکھتے ہیں بھاگ کائے رہے ہو بھاگ کائے رہے ہو اے بھائی ساپ دیکھ سکتے ہیں تین ڈیمیج ایک ساتھ اب کافی کم ہیلتھ ہوگا تو ہمیں اسے چھوڑنا نہیں ہوگا ڈیمیج دیتے رہنا ہوگا اور یہ آرہا اوہ بچہ بے گرینڈ آگے اوہ تیری بال بال بچہ ورنہ ابھی میرا کام تمام ہو جاتا سو گائیز فائنلی یہاں پر یہ لاسٹ راؤنڈ آ چکا ہے اور اس راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیری مینٹی سمحل پاتا ہے یا نہیں یہاں بھی اس پر بھاری پڑ جائیں گے ویسے وہ تو وقت ہی بتائے گا بائی دوے میں یہی بولنا چاہوں گا کہ آ رہا ہوں روک سکو تو روک لو ویسے ابھی تک کمی ویور ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ لاسٹ ہے اور کافی دیر بھی ہو چکا ہے تو ابھی جو اسپیسلی ویور دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ان کے لیے میں نے کچھ اسپیشل رکھا ہے مطلب کہ میں ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا گیووے کرنے والا ہوں یہ گیووے ایک سو پلیئر کو ملے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے آپ کو بھی مل سکتا ہے یہ گیووے اور یہ چھوٹا موٹا گیووے نہیں ہے اسپیلی آپ کو مطلب کہ ایک پلیئر کو ون تھاؤزن ڈائیمنڈ ملے گا مطلب کہ یہ ایک لاکھ ڈائیمنڈ ہے اور ایک سو پلیئر کو ملے گا تو یہ گیووے میں ایک دو بھی بات کرنے والا ہوں تو یہ آپ سے میس نہ ہو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کال پر کلک کریجے لیجئے تاکہ آپ کو اپکمی ویڈیوز نوٹیفیکیشن آرام تمہیں جائے بائی دو بے یہاں پر کیریمنٹی لگ رہا بہت ہی گستے میں آشکے ہیں اور نہ ہی رکنے کا نام لے رہے ہیں تو کوئی نہیں ہمیں انہیں کوشش کرنے دینا جتنا یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کوشش کریں گے تو زون دیتے سے کافی چھوٹا ہو شکا ہے اب ہمیں بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ ہی پڑے گا تو ابھی ان کا رکلے کی انتظار کرتے ہیں ہم دو تھوڑا تھا اس کے بعد ہم لوگا اٹیک کریں گے تو اب ہمیں اٹیک کرنے والے ہیں کیونکہ زون بھی کافی چھوٹا ہو چکا ہے ورنہ ہمارا بھی تو کچھ زون میں گرانڈ رہنے اور یہاں پر ہم نے کیریمنٹی سے کیری الگ کر دیا اور منٹی پولا کیا